اسلام علیکم فاصلے بھائی رزیابٹ اپیسوڈ 2 موٹر کے ہارن و نوکروں کی بھاگ دور سے اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں اس وقت وہ رات کے کھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے میٹھا تیار کری تھی چینی کے خوبصورت پیالے میں میٹھا ڈال کر اس نے پستے کی ہوائیاں چھڑک دیں پیالہ احتیاط سے اٹھایا اور فریچ میں رکھ دیا پھر رات کے لیے تیار ہونے والے کچھے پکے سالنوں کو دیکھا یخنی والا دیکچہ اٹھا کر گیسی چولے پر رکھ دیا بلا ضرورت بلا وجہ وہ کبھی سبزیوں اور کبھی مسالے کے ڈبوں کو ایدھر سے اتھر اٹھا کر رکھنے لگی بٹیا کندے پر جاڑیں رکھے رمضان علی بھاورچی خانے میں آتے بولا کیا ہے علی بابا نادیا نے مسکرا کر اسے دیکھا وہ اکثر اسے علی بابا کہا کرتی تھی آدل بیٹا آگئے رمضان علی مسرر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملتے ہوئے بولا نادیا نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا بڑا رمضان علی کس قدر مسرور تھا زندگی اس کے چہرے پر تیڑے میڑے راستے بنا گئی تھی یہ راستے خوشی سے آپس میں گھٹمڈ ہو رہے تھے آگئے آدل نادیا نے یوں کہا جیسے متلکن ان کی آمد کا علم نہ ہو ہاں بیٹا وہ خوشی سے جیسے باولہ ہوا چاہ رہا تھا تمہیں اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے نادیا نے بڑی سنجیدیے سے پوچھا خوشی خوشی کی بات ہی تو ہے اتنے مدت کے بعد آدلہ ہیں انہیں دیکھ کر ساری پرانی یادیں لوٹ آئی ہیں مجھے تو صاحب یاد آگئے رمضان قدر افسردہ لحجمہ بولا کون صاحب نادیا بیتابی سے بولی رحمان صاحب وہ دیکچی کا ڈھکنا اٹھاتے ہوئے بولا ابو نادیا نے پوری آنکھیں کھون دی وہ کچھ بے چینسی ہوگی جائیے نہ آپ بھی ملائے ہوائی گڈے پر بھی آپ نہیں گئیں رمضان علی چمچھ ہلاتے ہوئے بولا نادیا چند ثانیے وہی کھڑی رہی پھر اس نے اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا سادہ نئے کپڑے تھے ان کپڑوں کا آپ ہی آپ تقابل کاسنی ساڑی سے ہو گیا دوسرے لمحے وہ تیزی سے برامدے میں نکل آئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی برامدہ گھوم کر اپنے کمرے کی طرف چل دی با اچلس اتنے علماری کھولی اس کے رنگہ رنگ لباس ہنگروں میں لٹک رہے تھے ایک دو تین اس نے کئی لباس الٹ پلٹ کی پھر بادامی رنگ کی ساڑی نکالی فرنچ شفون کی مہین ساڑی اپرا تفریقی عالم میں وہ اصل خانے میں گس گئی چند لمحوں بعد وہ ہلکے رنگ کی ساڑی کی تہیں برابر کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اپنے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے آنکھوں میں ادم اعتمادی اور بے یقینی کی چلت تھی حالانکہ ساڑی اس پر بے طرح اٹھ رہی تھی اس نے کانوں میں موٹے موٹے موٹی ڈالے بالوں کو کندوں پر پھیلایا ہونٹوں پر ساڑی کی اہم رنگ لپسٹک کا ہلکا سا اکس دیا قریب ہو کر دور کھڑے ہو کر اس نے ہر پہلو سے اپنا جائزہ آئینے میں لیا مطمئن پھر بھی نہ ہوئی کانسنی ساڑی کا پھر پھراتا پھلو اس کا پھیلا ہو اور اس پھیلاوں میں تھرکتا سادیا کا خوبصورت پہ کر اپنی مخصوص ہوشبو کے ساتھ راستے میں آ رہا تھا تنکر اس نے زمین پر پاؤں مارا اور تیزی سے کمرے سے باہی نکل گئی ڈرائنگ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی فلک شگاف کا احکے نے اس کے قدم روک لیے اس کہکے میں شاہستہ فخری سادیا کے ساتھ ایک باری مردانہ آواز بھی شامل تھی یہ آواز نہیں ہونے کے باوجود اس کے لئے اجنبی نہ تھی اس آواز کو اس نے جیسے پہلے بھی کہیں سنا تھا اس کے لاش اور میں گربر سے مچ گئی آپ بڑی شریر ہیں عادل سادیا بڑی ملائمت بڑی محبت اور بڑی اپنائیت سے کہہ رہی تھی نادیا مسترک ہو گی اس نے اندر جانے کو قدم اٹھایا لیکن پھر ایک مسرور چاندار اور زندگی سے بربور کہہ کہا ابل پڑا سب کتنے مسرور تھے کس خوشی سے کہہ کے لگا رہے تھے کسی نے بھی تو اس کی کمی محسوس نہ کی تھی سادیا کے ہوتے ہوئے اس کے بارے میں سوچنے کی کسی کو کہاں فرصت آتشی خیالات پوری صفاقی سے اس کے ذہن میں دندھنانے لگے اس کا رنگ متغیر ہو گیا اس کے نتھنے پھڑکنے لگے اور اس کی آنکھوں میں ہشونت ابرنے لگی وہ جس تیزی سے آئی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ تیزی کے ساتھ لوٹ گئی اس کا مزاد بگر چکا تھا اور آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی تھی ساری نوچ پھینکنے کے انداز میں اتار کر اس نے سادہ سے کپڑے اٹھائے اور برابر والے کمرے میں گس گئے ڈرائنگ روم میں باتوں کے دفتر کھل چکے تھے آدل اپنی باغ و بہار طبیعی سے محفل پر چھایا ہوا تھا مدت کی بچڑی خالہ اس پر والہانہ نچھاور ہو رہی تھی وہ بھی بچوں کی طرح مچل مچل کر اپنے پیار کا اظہار کر رہا تھا باتونی اتنا تھا ایک پل خموش بیٹھنا اس کے لیے ممکن ہی نہ تھا زندگی اس کے وجود میں پوری حشر سامانیوں سے جلوہ گر تھی اس کے کہہ کہہ کتنے زندہ اس کی ہنسی کتنی جاندار اور اس کی باتیں کتنی طروں تازہ تھی سادیا بہت جلد بے تکلف ہو جانے والی لڑکی تھی باتوں میں شاید ہی کوئی اس سے بڑھ پاتا لیکن آج تو جیسے وہ ساری باتیں بھول گئی تھی صرف قوت سماہ ہی رہ گئی تھی ہاتھ کی مٹھی پر ٹھوڑی جمعے وہ دلچسپی سے اس خطرناک حد تک حسین نوجوان کی روح بھرور باتیں سن رہی تھی فخری بہیا اس بیچارے اسلم کی جان تو چھڑاؤ جا کر آدل نے ایک دلچسپ بات کو درمیان ہی میں روک کر کہا اوہو مجھے تو بھولی گیا تھا فخری جلدی سے اٹھا آپ کی باتوں میں کھو گیا تھا میں نے کچھ دیر ابھی یہیں قیام کرنا ہے یوں کھونے لگے تو بس گئے کامس کا سے آدل نے ہاتھ نفی میں ہلایا لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے فخری کی بجائے سادیا مسکرائے کب سے آئے بیٹھے ہیں اور چائے کا پتہ ہی نہیں میں نے تو سن رکھا تھا پاکستانی لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں آدل نے مو بنایا تجربہ تلخ ہوا سادیا بیٹھ کڑی ہوئی وہ ہنس رہی تھی بلکل اتنی دیر سے آئے بیٹھے ہیں کسی نے چائے وائے کا پوچھا ہی نہیں وہ بولا سادیا جاؤ دیکھو چائے ابھی تک لگائے کیوں نہیں رمضان نے شاہستہ کچھ خفیب سی نظر آنے لگی آدل اسے دیکھ کر ہنس پڑا آپ بلکل امی کی طرح ہیں تم جاؤ اسلام کو لے آو سادیا نے فخری سے کہا جو کھڑے کھڑے موٹر کی چھابی گمارا تھا وہ انتظار کر رہا ہوگا آدل بولا اس کی یہی سزا ہے بڑھا آیا تھا آدل بن کر فخری بولا اس بچارے کا کیا قصور شرارہ تو اس کی تھی شاہستہ نے آدل کے گندے پر تھکی دی میرا تو دم ہی نکل گیا تھا بھی ساکتا سادیا کے موں سے نکلا کیوں جناب آدل نے برپور نظروں سے اسے دیکھا سادیا کترا کر قدم اٹھاتے ہوئے بولی میں چھائے لگاتی ہوں وہ فخری کے ساتھ کمرے سے نکل گئی شاہستہ آدل سے اپنی بین بین ہوئی اور بانجے بانجیوں کے انتعلق تفسیر سے پوچھنے لگی آپ کی دوسری بیٹی کہاں ہے آنٹی آدل کو جیسے ایک دم یاد آ گیا یہیں کہیں ہوگی شاہ چھائے تیار کری ہو شاہستہ کے حلق میں پھر تلخی سے گل گئی بہت شرمیلی ہے وہ آدل بے تکلیفی سے پوچھ رہا تھا خود ہی ملنا پڑے گا ان سے ابھی چھائے پر مل لینا شاہستہ نے اس کے اٹھنے کے دیور بھانگتے ہوئے کہا تو کیا میں مہمانوں کی طرح یہاں قید ہو کر بیٹھا روں گا وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا شاہستہ بیوٹی آنٹی میں سارا گھر دیکھنے کو بے تاب ہوں مجھے کئی باتیں یاد آ رہی ہیں سارا گھر اسی طرح ہے کتنی خوشی ہو رہی مجھے یوں لگتا ہے میں بچپن کی طرف لوٹ آیا ہوں دونوں باتیں گھتے باہر برامدے میں آ گئے دادی امہ کے کمرے اوپر تھے نا اس نے شاہستہ سے پوچھا ہاں وہ بولی میں ان کمروں کو دیکھ کر آؤں دیکھ لینا پہلے چاہے تو پیلو میں ابھی آتا ہوں وہ اپنی شوق کی فروانی سے نپڑ نہ پایا تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ چمکیلے جنگلے والے زینے کی طرف پڑ گیا اسے ہر چیز میں منوسی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی اس کے جانے کے بعد شاہستہ دائیں ہاتھ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی سامنے ہی صوفے پر نادیا بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی امی کو اس نے ایک نظر دیکھا پھر صوفے میں دنستے ویرسالہ چہرے کے سامنے تان لیا تجھے پتہ نہیں عادل آ چکا ہے وہ کوشش کے پاپ جود اپنا غصہ نہ دبا سکی پتہ ہے نادیا نے اتنے پرسکون لہچے میں کہا کہ شاہستہ کیا دل چل گیا تجھے اتنی تمیز بھی نہیں خدا نے دی کہ آ کر اسے میلی لیتی شاہستہ نے غصہ دباتے ہوئے کہا وہ یہیں رہے گا ابھی اس کے غصے کو پرسکون جواب میں تحلیل کرتے ہوئے نادیا نے کہا بک بک کیے جائے گی سنے گی نہیں شاہستہ کا پارا چڑ گیا کیا سنوں اس نے ماں کے غصے سے تنکتے ہوئے کہا رسالہ بدستور اس کے چہرے کے سامنے تھا شاہستہ کتنی دیر غصے میں بری اسے تیز اور شولہ بار نظروں سے دیکھتی رہی اس کا بس چلتا تو نادیا کو جنجور کر دو چار چپت لگا دیتی لیکن جانتی تھی غصے سے وہ زیادہ ہی اکھڑ جاتی ہے ماننے والی بات بھی نہیں مانتی بڑی مشکل سے اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے لہچے میں ملائمت پیدا کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے آدل کو خوشان دیت کہنے کو کہا اٹھو کیا کروں آدل بھائی سے ملو چل کر ملوں گی ابھی اٹھو توبہ امی آدل ہی ہے کوئی دیوتا تو آسمان سے اس نے جنجل آ کر رسالہ ہٹاتے ہوئے کہا لیکن جملہ پورا نہ کر سکی شاہستہ کی پشت پر دروازے میں آدل کھڑا تھا آدل دیوتا دیوتاوں کا دیوتا وہ ساکت سی نظروں سے اسے دیکھتے ہی رہے گی مسکراتے پہ وہ آگے بڑھا شاہستہ کے کندے پر ہاتھ رکھتے بولا آنٹی میں خود مل لیتا ہوں کیوں بھی نادیا آپ ہم سے ناراض ہیں کچھ تم سے ناراض کیونے لگی شاہستہ جلدی سے بولی نادیا ایک ٹک آدل کو دیکھ رہی تھی اس کی نظریں اس کی حسین کشادہ اور گہری گہری آنکھوں پر جم کر رہ گی تھی گردو پیش سے جیسے وہ بے نیازی ہو کر ان آنکھوں میں ڈوب گئی تھی شاہستہ کو اس کی بتمیزی کھل رہی تھی آدل کے یہاں آ جانے پر بھی وہ اٹھی نہ تھی اسلام کیا تھا نہ کوئی امبساتی الفاظ مو سے نکال لے تھی وہ دل میں کیا سوچتا ہوگا شاہستہ آج جسی نظر آنے لگی آدل چند قدم اور آگے بڑھایا بری بات ناراض نہیں ہوا کرتے وہ جیسے چھوٹے سے روٹے بچے کو منانے کو کہہ رہا تھا آؤ بیٹے شاہستہ نے کہا وہ نہیں چاہتی تھی کہ آدل خودسر اکھڑ اور زدی نادیا کے مزاجی پتار چڑھاؤ سے ابھی واقف ہو جائے آئیے نادیا آدل نے بے تکلفی سے اس کی جانب ہاتھ پڑھایا وہ اسے تیرہ چودہ سالہ بچی سمجھ رہا تھا وہ سہر زدہ سے اٹھکڑی ہوئی اور آدل اسے بونچکا سا دیکھتا رہ گیا وہ چھوٹی بچی تو نہ تھی جوان لڑکی تھی ڈوبتی اوپر تھی کوسوں والے جسم کی قیامت خیص جوانی آؤ بیٹے شاہستہ نے آدل کو بازو سے پکر کر اپنی طرح گھمایا چلیے وہ کچھ خجل سا نظر آنے لگا وہ حیران تھا نادیوں سے پہلی نظر میں وہ کیوں نظر نہیں آئی جو وہ تھی معمولی سی تیرہ چودہ سال کی لڑکی جس کا لڑکپن سہمہ ہوا جوانی کے حدود میں داخل ہو رہا تھا جب یہ نادیا کے اٹھتے ہی یوں لگا جیسے قیامت اٹھ کری ہو آدل کا تو جربہ کوئی نئی بات نہ تھی نادیا پر پہلی نظر کا رد مل ایسا ہی ہوتا تھا کوئی چیز ایسی نہ لگتی تھی جس سے نظر پڑتے ہی اولے چاہے لیکن جب نظر آدھی ہو کر اس پر پڑتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ وہ کیا ہے اس کے حسن کا سہر خوابیتہ پوشیتہ تھا نظر کو یہ سہر تلاش کرنا پڑتا تھا جگانے کی ضرورت ہوتی تھی دروازے سے نکلتے ہوئے آدل نے پھر گہری نگاہ اس پر ڈالی وہ بڑی لا پرواہی سے چل رہی تھی کارٹن کے سادہ سے کپڑے جذبوں کشش کے حامل نہ تھے اس کا انداز لا پرواہی بھی توجہ کو مقید کرنے کا اہل نہ لگتا تھا پھر بھی آدل کا دل چاہا کہ نادیا آنکھیں بند کر لے اور وہ پوری توجہ اور انہماک سے اس کے سراپا کا جائزہ لے جو بظاہر کسی کشش کا حامل نہ ہوتے ہوئے بھی مقناتی سے قوت رکھتا تھا ڈرائنگ روم میں پہلے شاہستہ بھی نادیا اور آخر میں آدل داخل ہوئے میز کے گرد مرتے ہوئے آدل پھر ایک برپور نظر نادیا پر ڈالنے پر مجبور ہو گیا اسے یوں لگا جیسے اس پیدہ سہر میں شفق کا رنگ گل گیا ہو اس کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ بھی منفری تھا شاید اس رنگ کا نام کوئی تھا ہی نہیں دنیا کے کسی زبان میں بھی اتنی وسط نہ تھی کہ اس رنگ کا نام تجویز کر سکتی آدل کے ذہن میں گوشت پوسٹ کے کئی حیولے بکھر گئے ماریا سمینہ فوکی مارتھا کئی لڑکیوں کے پیکر کام گئے نادیا ان سب سے الگ تلگ منفرید اور متضاد تھی ایسی لڑکی اس نے نیروبی یورپ انگلینڈ امریکہ کہیں نہیں دیکھی تھی چائے پیکر سب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے مامو فاروق بھما ممانی اور بچوں کے آگئے تھے کیسے رہا آنٹی بھی آگئی تھی اشربائی امو جمیل فاخر امجز سب ہی آپ پہنچے تھے ایک شورت تھا ایک ہنگامہ تھا کوئی عادل کو لپٹا رہا تھا کوئی محبت سے پیشانی چوم رہا تھا آدل اس محبت اس والحانہ چاہ سے بے حد متاثر ہو رہا تھا اتنے پیارے پیارے عزیزوں سے کٹ کر محض دولت کمانے کو نیروبی جا کر بس جانا اسے غیر انسانی سا فیل لگ رہا تھا کاش وہ ہمیشہ انہی عزیزوں میں رہتا چلا آتا افریقہ یورپ امریکہ سب بیگانہ کھٹے تھے انجمن میں بھی تنہائیاں تھی یہاں کتنی اپنایت تھی گھر اپنا محول اپنا فضاء اپنی لوگ اپنے زمین و آسمان اپنے لگ رہے تھے پہلی بار اسے وطن کی محبت کے احساس ہو رہا تھا یہ محبت ہی کا فاقی قدر تھی سب محبتوں سے عرفہ سب چاہتوں سے عالی نادیہ سادیہ سے صرف ڈیر سال چھوٹی تھی لیکن اس ڈیر سال کا پھیلاؤ جیسے صدیوں پر ہاوی تھا دونوں خط کے ابتداء انتہا کی طرح تھی مزار جدا تھے ذہن جدا تھے سوچیں جدا تھی 23 سال پہلے شاہستہ اپنی بڑی بین فائزہ کی دیورانی بن کر اس گھر میں آئی تھی گھر کے ہر فرد نے اس نئی دلہن کے لیے دیدہ دل فرش راہ کیے تھے ہر طرف خوشیوں کی پھوار بستی تھی ساس نے بیٹی بنا کر سینے سے لگایا تھا تو رحمان نے دل میں خون کی حرارت بنا کر سمول ہیا تھا بہنوں بہنوئی نے بڑے پیاس سے ناز اٹھائے تھے زندگی ان دنوں کتنی بھرپور تھی لیکن خوشیوں کے حلق میں اکثر پانس چھک جاتی ہے ایک دو تین سال گزر گئے شائستہ کی آغوش محبت کسی ننے منہ وجود کے لم سے خالی رہی ساس اپنی جگہ متفکر شوہر اپنی جگہ شائستہ نے تو عادل کی ذات میں اپنی ساری محبت بھوکی ممتہ سمو دی تھی اس لیے سونی گود کا احساس کوئی زیادہ کوفت نہ دیتا تھا ننہ منہ وجود جس میں اس کی ممتہ کی ہر تشنہ خواہش ڈھل کر تسکین پا رہی تھی لیکن زمانہ بڑا بے رہم ہے کسی طور چین لینے ہی نہ دیتا اپنوں سے زیادہ بے کانوں کو جیسے فکر تھا اٹھتے پیٹھتے کوئی نہ کوئی ہمدردی کا جملہ شائستہ کے کانوں میں اتر جاتا آہستہ آہستہ اسے بھی محرومیت کے احساس چوبنے لگا سونی گود بھی ران قبر کی طرح لگنے لگی چھوٹے سے وجود کو وہ اپنے وجود میں ڈال لینے کے خواب دیکھنے لگی اور پھر بڑی بڑی منتوں مزاروں پر ناسیہ فرسائیوں اور سجدوں کی توالتوں میں صدقے دل سے نکلی دعاوں نے سادیا کا روح دھا دیا سادیا کی پیدائش زندگی میں وہ خوشگوار تبدیلی تھی جس کا تصور بھی وہ باوجود اپنی تمام تار تخیلی قوتوں کے کرنا پائی تھی اسے یوں لگا جیسے وہ رحمان کائنات میں چکر کھاتے ہوئے دو الگ لگ نکتے تھے جنہیں اس نننی سے جانے سیدھی لکیر بن کر ملا دیا ہے اب تک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر فرد سے وہ کھڑی ہوئی تھی سادیا کی عامل سے وہ سب میں اور سب اس میں مدغم ہو گئے ہیں سب خوش تھے رحمان اور ان کی ماں کا تو جیسے زمین پر پاؤں ہی نہ پڑتا تھا اب تک شاہستہ کا وجود انہیں کسی ٹنڈ مونڈ درخت کی طرح لگتا تھا لیکن اب تو ایسا گھنا پھیلا ہوا سر سبس درخت تھی جس کی تھنڈی چھاؤں تھکے ہاروں کے لئے باعث تسکین اور فراغت ہوتی ہے محبت اور چاہت کے برپور سائیوں تلے سادیا کی زندگی کا نکتہ آغاز تھا خوش وقتی یوں بھی نچاور ہوئی ابو کو انہی دنوں کاروبار میں لاکھوں کا منافع ہوا فیکٹری بن امیل بن گئی دولت نے قدم اس طرح چومے کہ اٹھا کام بھی سیدھا ہو کر منفت کا باز بنا ریر پیل گھر میں پہلے ہی کیا کم تھی اب تو اولاد کی نعمت اور دولت کی فراوانی سے فضاہی بدل گی اس ساری خوشحالی ساری فراغت اور ساری کامرانی کا سر چشمہ سادیا کی ذا سمجھی گئی گول مٹول سرخ و سپیر پیاری سی بچی ہر ایک کو محبوب تھی رحمان تو اسے دیوانگی کی حد تک چاہتے تھے اس کی ادنا سے ادنا خواہش بھی اس احترام سے پوری کرتے جیسے وہ چھوٹی سی بچی نہیں کوئی بہت بڑی آلہ عرفہ ہستی ہے دادی بھی اس کے لئے ہارانہ لمحہ حکم کا بندہ ہی بنی رہتی کیا مجال جو کوئی اسے میلی آنکھ سے دیکھ جائے شایستہ کبھی اتنے لار پیار میں بچی کے زدی ہونے یا بگر جانے کی تشویش ظاہر بھی کرتی تو وہ سار ہو جاتی سادیا اس پرش شفقت اور پرسکون ماحول میں بڑھنے لگی اس میں خود اعتمادی کا جوہر پیدا ہو گیا اس کی شخصیت نکھنے لگی لیکن جب ڈیر سال بال نادیا نے جنم دیا تو جیسے سب کی امیدوں پر روز پڑ گی دادی پوتے کی آس لگائے بیٹھے تھیں رحمان سادیا کی طرف سے پریشان تھے نازو پلی بچی دوسری بچی کی آمد سے کہیں متاثر نہ ہو وہ پہلے سے بھی زیادہ اس پر ملتفت ہو گئے ادھر شایستہ بھی کچھ جنجلائی جنجلائی رہنے لگی لا شہری طور پر وہ بھی شاید بیٹے کی آمد کا سہانہ خیال لیے تھی ڈیر سال میں دو بچوں کی تخلیق کوئی آسان کام تو نہ تھا خواب کی تابیر بھی وہ نہ ملی جو انجانے میں آپوں آپ ڈال گئی تھے شومئی تقدیر انہی دنوں بیرونی منڈیوں کے تار چڑھاؤ کے باس رحمان کے مال کی کھپت رک گئی دولت کا بہاو وقتی تو پر رک گیا گو اس سے لاکھوں کے کام پر کوئی خسارے کا اثر نہ پڑتا تھا پھر بھی ذہنی کوف تو ہوئی تھی کچھ ایسے عوامت تھے جو نادیہ کے پیدائش پورے گاری کے لیے کوئی خوش گوار تاثر پیدا نہ کر سکی اور پھر ابھی وہ سال بھر کی بھی نہ تھی کہ فقری کی عامت سے گھر بھر میں خوشیوں کے سوتے ابل پڑے رحمان دادی اور شاہستہ سبی کی آنکھوں کا نور تھا گھر کے ہر فرد کی توجہ کا مرکز بن گیا سادیہ کی ذات اپنی جگہ مسلم تھی اور فقری کی حیثیت اپنی جگہ ان دونوں کے درمیان نادیہ کا وجود کسی کے لیے جیسے جذب و کشش کا حامل ہی نہ رہا چکی کے ان دو پارٹوں میں نادیہ کی شخصیت ٹوٹی پھوٹی چلے گی دادی کو خیال آیا نہ والدین کو کسی نے بھی تو اس کی پسی ہوئی شخصیت پر دھیان نہ دیا ابو کاروبار میں الچے رہے دادی اور ماں فخری کے گرد خسار بنی رہی ابو کاروباری مسروفیہ سے جتنا بھی وقت نکال پاتے ایک ہی نکتے پر توجہ محبت اور دلچسپی مرکوز رکھتے سادیہ کے مقابلے میں انہوں نے فخری کو بھی کچھ زیادہ اہمیت نہ دی تھی فخری کے لیے ماں اور دادی کی صورت میں محبت کے سر چشمے پھوٹے پڑتے تھے اس کی ذات کے سرابی پوری طرح ہو رہی تھی اور نادیہ چھوٹی سی بچی اندیرے میں اڑتے بین آم ذروں کی طرح اپنے وجود میں سمرتی زندگی نہ ہمواریوں سے عذیتیں پاتی رہی اس کی معصوم مسخوتی شخصیت نے قرارت اسکین کی نئی راہ ڈونڈنی کالی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا ان کا کہاں نام آنا انہیں جواب دینا ان کا کام خراب کرنا اس کا دل پسند مشغلہ بن گیا تمیزدار گھرانے اور عدب و عداب کے قائل لوگوں کے لیے یہ تازیانہ تھا اس کی ان حرکات کی ایک دوسرے سے شکایت کی جاتی اور جب ماں ماتھے پر ہاتھ مارتے ابو کے سامنے اس سے نپٹنے کی بے بس لا چارگی کا اظہار کرتی یا دادی امہ تعظیم کا گرس کھانے کو اس پر پل پڑتی تو اسے اپنے من کے اندر لڑو پھوٹتے محسوس ہوتے ایک محوم سی تسکین کا حساس روح میں اترتا محسوس ہوتا دادی امہ اور ماں سے تو اس نے بہت چھوٹی و نا سمجھی کہ عمر میں ایک طرح کنارہ کشی کر لی تھی ان کی پرواہی کرنا چھوڑ لی تھی اپنی ذات کا سارا بوجھ خود ہی سہا لیا تھا یا اس بوجھ کو نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مطمئن ہو گئی تھی لیکن ابو ان سے اس کی امیدیں پا بستا رہیں اس حسار میں محسوس ہونے کی خواہش وقت کے ساتھ سے شدید ہوتی گی اس کی مشفکانہ قربت کے لیے وہ ہما وقت بے چین و بے قرار رہنے لگی ابو کی خوبصورت کشادہ آنکھوں میں محبت کے نور کی نرم نرم جگ مگاہٹوں کی تلاش اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گی وہ چکچاپ ابو کی آنکھوں کو تکا کرتی محبت کی خوج میں جانے اس نے ان آنکھوں کو کیوں مرکز مان لیا تھا لیکن اس کی خوج اور تلاش کا ہمیشہ ہی مو چڑایا گیا اس کی اس بے تکی حرکت پر لانتان ہوتی پھٹکار پڑتی اور اسے ڈٹائی اور زد کی آخری حد سمجھ کر سزنش کی جاتی اس کے اندر ہی اندر جو جذبات امت امت کر بکھر جاتے تھے اسی کسی نے سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کی یوں محرومیت اور مایوسی کی بے رہم فضامی اس کی زندگی رینگتی ہوئی بھڑنے لگی یہ کربناک احساس ذہن نشین ہوتا گیا کس بھرے پھرے گھر میں وہ بلکل اکیلی ہے اس کا کوئی نہیں ایک اکیلہ تن تنہا وجود لیے اسے حیات کی راہوں پر چلے جانا ہے اسے اکیلے پن کے ذہن اعتماد سے محروم کر دیا اسے اپنے آپ پر اعتماد نہ رہا اور ایک بار جب اپنے آپ پر سے اعتماد اٹھ جائے تو پھر دنیا میں اعتماد نام کی کوئی شہ نہیں رہتی یوں وقت گزرتا چلا گیا دادی امہ مر گئی گھر والے روئے سادیاں روتے روتے بے دم ہو گئی لیکن وہ خوشی کے مارے سارے گھر میں گھومتی پھی اس نے اسی دن اپنی گڑھیا کا بیار رچھایا اسے رنگدار چمکیلے کپڑے پہنائے اسے یوں لگا جیسے اب تک کوئی وزنی بوجھ اٹھائے پھی رہی تھی آج یہ بوجھ اتر کر اسے ہلکا پھلکا کر گیا ہے اس کے راستے میں کھڑی رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں اسی طرح جب ابو فوت ہوئے تھے تو اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چین خوشی نے آنکھ کھولی تھی وہ ان دنوں دس گیارہ برس کی تھی ابو تین چار دن بیمار رہ کر آنکھیں موند گئے تھے وہ اس دکھ سے تڑپ اٹھی تھی کہ ابو کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں اس کی خود اور تلاش کی گاہل تڑپ نے اسے نڈال کر دیا تھا اس نے کئی بار ابو کی آنکھیں اپنی انگلیوں سے کھولنے کی دیوانہ کوشش کی تھی وہ ماہی بیعاب کی طرح تڑپی بھی تھی روئی بھی تھی ابو کے گرانڈیل جسم سے لپڑ لپڑ بھی گئی تھی لیکن من کے اندر ہی اندر سکون اور تمانیت کا انجانہ سے حساس بھی ہوا تھا یہ حساس ابو کی مرک کا نہیں سادیا کی محرومیت کا تھا اب اس کی ناز برداریاں کرنے والا دنیا میں نہیں رہا تھا بلک بلک کا رونے کے باوجود اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہہ کہہ بن کر فضاء میں بکھر جائے سادیا کے پچھاڑے کھا کھا کر گننے پر بار بار بے ہوش ہو جانے پر اسے انوکی مسررت ہوئی تھی نادیا کے ذہن میں جذبوں کے یہ تضادات آج تک زندہ اور درو تازہ تھے کبھی کبھی تو وہ سوچتی کیا ان دنوں وہ پاگل ہوگی تھی اعتدار کی حدوں سے کسی جذبے کا یوں تجاوز کر جانا پاگل پانی ہی تو ہے لیکن وہ کیا کرتی اسے اپنے آپ پر اپنی ان جذبوں پر اختیار ہی کہاں تھا لیکن یہ نہیں کہ نادیا کی زندگی میں صرف اندیروں ہی کا تسلط تھا اور اس کی زندگی کے اٹھارہ سار مکمل طور پر ناہ مواریوں کی نظر ہو گئے تھے اس کی مختصر سے زندگی میں بہاروں کا بھی کچھ حصہ تھا خونک شاموں کی سے تھنڈک بھی تھی اچالے بھی تھی روشنیاں بھی تھی اسے وہ وقت اب بھی یاد تھا جب وہ بیمار پڑ گئی تھی امی نے راتیں جاگ جا کر کاتے تھی ابو بے چینی سے اس کے پلنگ کے قریب جھک جایا کرتے تھے اس کی پیشانی پر اپنا باری ہاتھ رکھ کر حدت محسوس کیا کرتے تھے متفکر اور مضطرب نظروں سے اسے دیکھا کرتے تھے محبت کی نور کی نرم نرم جگمگاہٹیں بڑی فرابانی سے اس کی نظر جذب کیا کرتے تھے اس کا جی چاہا کرتا کہ اس کے بیماری طویل سے طویل تار ہو جائے ابو کو ان دنوں سادیا بھول ہی گئی تھی جیسے نادیا کی بیٹی زندگی دن کا اچالہ نہیں تھے شب کی سیاہی تھی شب کی سیاہی جسے چاند اپنی پوری زوفشانی کے باب جون مٹا نہیں سکتا ستارے اپنی جگمگاہٹوں سے دن نہیں بنا سکتے شب کا تصور بھی تو اندیرے ہی سے وابستہ ہے اس کی زندگی رات تھی کالی کالی رات چاند کی زوفشانی اور ستاروں کی جگمگاہٹوں کے باب جود کالی سنسان اور خاموش دس بچنے والے تھے ناشتے سفاری ہو کر سب شاہستہ کے کمرے میں آ پیٹھے تھے کھڑکیوں کے باری پڑھتے ہٹا دئیے گئے تھے صبح کی زرد روشنی کمرے کی سیاہی مائل زرد چیزوں میں تحلیل ہو رہی تھی کمرہ خوبصورتی و نفاصل سے ہراستہ ہونے کے باوجود زرد رنگوں کی مناسبت سے سوگوار تاثر لیے تھا آدھی لمی کے بیچے ہوئے تحائف شاہستہ کے پلنگ پر دیر کیے بیٹھے تھا سادیا بے تکلیفی سے ایک ایک چیز کا حدود عربہ دریافت کر رہی تھی شاہستہ قیدت اور محبت کا اظہار کر رہی تھی فخری اپنی سمابی قطرت سے کبھی ایک چیز اٹھا کر دیکھ رہا تھا کبھی دوسری نادیا بھی کمرے میں موجود تھی کمرے کی چوڑی کھڑکی میں پٹ کا سہارا لیے وہ ان تحائف سے زیادہ تحائف دینے والے کو دیکھ رہی تھی آدھی دیوتاؤں کا دیوتا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے مان میں اس دیوتا کے حضور نظرانہ پیش کرنے کو کوئی پرانی خواہش جاگ رہیے کوئی دیکھا بھالا اچھی طرح کا جانا پہچانا جذبہ کروٹیں بدل رہا ہے کتنا پیارا لاکٹ ہے سادیا نے خوبصورت دبیاں میں سے نازک سے زنجیر نکالی یہ آپ ہی کے لیے ہے آدھی نے کرسی پلنگ کے قریب کرتے ہوئے کہا اس کے ساتھ یہ بھی آپ کے لیے ہے اس نے ایک بڑا سا پیکٹ اس کی طرح بڑھایا اس میں کیا ہے فقری پیکٹ چھیننے کو لپکا بیٹے شاہستہ نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا کوئی بات نہیں امی آدھی اپنے ہی تو ہیں وہ ڈٹائی سے ہنسہ اور سادیا کے چیخنے کے باوجود پیکٹ چھین کر کھولنے لگا یہ آپ کے لیے آنٹی آدھی نے دو تین پیکٹ خالق ترہ بڑھائے شاہستہ نے محبت سے انہیں تھام لیا ان میں کیا ہے امی ہمیں بھی دکھائیے سادیا اپنا پیکٹ چھوڑ امی کی طرف آئی اس کی انگ انگ سے مسررت پھوٹ رہی تھی کہ سوال ہانا انداز میں آدھی کی لائے ہوئی چیزوں کو نظرانے عقیدت پیش کر رہی تھی نادیا اس کی ایک ایک حرکت اس سے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کو محسوس کر رہی تھی وہ کئی بار بے چائن ہوئی تھی کئی بار اس کی پشانی پر غسیلی لکیریں کامپی تھی فخری کو بھی اس کی چیزیں دینے کے بعد آدھی نے ایک خوبصورت پیکٹ اٹھا کے دیا یہ کیا ہے سادیا نے جب تنا چاہا پیکٹ آدھی نے مسکراتے ہوئے پیکٹ والا ہاتھ اوپر اٹھا دیا یہ کس کے لیے ہے سادیا نے پوچھا آپ کی چیزیں آپ کو پہنچ گئیں آدھل مسکر آیا یہ نادیا کیلئے ہے سب نے بیعق وقت نادیا کی طرف دیکھا جو یہ اکثر بینیاز محول سے بیگانہ کھڑکے کے قریب کھڑی تھی یہ لیچے آدھل نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا اس نے آگے بڑھ کر پیکٹ پکڑ لیا کھولو نہ نادیا فخری اس میں جو چیزیں تھی دیکھنے کو بہتاب تھا دیکھ لو نادیا نے پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا یہ ٹونی نے آپ کے لیے بھیجا ہے اس نے ایک کالا چمکیلہ ڈبا اس کی طرف بڑھا دیا پہلی سے خاموشی سے اس نے یہ ڈبا بھی تھام لیا آدھل نے اس کی طرف غور سے دیکھا چند لمحے چھپ رہا کیا آپ ابھی تک ناراض ہیں اس نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اور نہ دیا ان آنکھوں کو دیکھ کر یوں چونگئی جیسے کوئی بھولی بسری یا ذہن میں اچانک نکھر آئی ہو یہ آنکھیں یہ آنکھیں اس کے لیے اجنبی نہ تھیں اس کی صدیوں کی کھوچ اس مانوں کی تلاش ان آنکھوں میں کچھ پا لینے کو مچل گئی تھی یوں بے باقی سے اتنے کھوئے پان سے اسے اپنی طرف دیکھتے دے کر آدھل کو چیمسا گیا جانے کیا بات ہی اس بے باقی میں بھی اتنا رکھ رکھاؤ تھا اس کھوئے پان میں بھی اتنا ہوش تھا کہ وہ مزاکن بھی نادیا کو ٹوک نہ سکا وہ جلدی سے سادیا کی طرف مڑ گیا پسند آئی چیزیں اس نے سادیا کے سر پر بے تکلفی سے چپے لگائی ہائی اللہ اتنے خوبصورت اور اتنی پیاری چیزیں پسند آئیں گی بھلا سادیا نے چیزوں کو میز پر رکھتے ہوئے کہا نادیا عادل اور سادیا کو دیکھنے لگی دونوں اتنی چلدی بے تکلف ہو گئے تھے یوں باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں ساتھ رہتے چلے آئے ہوں رات کھانے پر ہی دونوں کس بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے سادیا اس کی خاطرداریوں میں مگن تھی اسے تو جیسے کسی اور کا ہوش ہی نہ تھا عادل کی ذات کے گرد گھوم رہی تھی اس کی طبیعت رات کھانے پر ہی انہیں دیکھ کر مقدر ہو گئی تھی عادل بھی تو اسی کے حویلے کے گرد رکساں تھا اور جب کبھی کبھی وہ اس سے بھی مخاطب ہوتا تو اسے اس کا تخاطب بلکل ستی سا لگتا جل کر دل ملا کر وہ وہاں سے کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھاتی تھی اس نے عادل کے موں سے میٹھے کی تعریف بھی نہیں سنی تھی اور امی کی آنکھوں کی حیرانگی بھی نہیں دیکھی تھی جو رمضان کے بتانے پر کہ میٹھا نادیا نے تیار کیا ہے پیدا ہوئی تھی اب پھر اس کا موٹ بگڑا تھا بے چینی سے محسوس ہو رہی تھی گٹن کا احساس ہو رہا تھا یہ کیا ہے عادل بھائی فقری نے بستر پر پڑی ایک خوبصورت ڈبیا اٹھائی نا نا عادل مزاق سے کہا اسے نہ چھیڑو بھائی کیوں سادیہ چاہے کی اس میں خاصل خاص چیز ہے عادل نے مسکراتے ہوئے ڈبیا شاہستہ کے سامنے میز پر رکھ دی کس کے لیے فقری نے پوچھا اس ہستری کے لیے جو ابھی تک پردہ تاریکی میں گوم ہے وہ ہنسا یہ کیا ہوا فقری بولا اور سادیہ صفامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی آنٹی یہ سنبھالی ہے عادل نے ڈبیا شاہستہ کو دے دی ہے کیا اس میں اس نے تجسس سے پوچھا پہلے امی کا خط پڑھ لیجیے اس نے جیب سے خط نکال کر شاہستہ کو دے دیا سادیہ نے خط پر نظر ڈالی اور پھر عادل کو مسکرات کر دیکھا آؤ ہم چلیں اس نے سادیہ سے کہا کہاں باہی تازہ ہوا ہمیں خط تو دیکھنے دیں وہ آنٹی کے نام ہے لیکن ہمیں بھی تو پتا چلے یہ کیا راز ہوا ابھی کھل جائے گا وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا بڑا شریر ہے شاہستہ خط پڑ چکی تھی پیار سے عادل کو دیکھا اور ڈبیا کھولی کنگنوں کی نفیس اور جگ مگاتی جھوڑی تھی اس میں کتنے خوبصورت ہیں سادیہ نے جھکا دیکھا فقری بھی دیکھنے لگا اور ساکت کھڑی نازیا نادیہ کی نظر بھی ان پر پڑی کیا لکھا ہے آنٹی نے امی سادیہ نے تجسس سے پوچھا شاہستہ نے خط اس کی طرح بڑھا دیا آؤ بھئی آدل نے فخری کا ہاتھ پکڑ کر گسیٹا خط تو سن لیں تمہارے سننے کی باتیں نہیں آؤ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے سادیہ خط پڑھ کر ماں کی طرف دیکھ کر مسکرائی نادیہ بھی ان کے قریب آگی تھی اس کی نظریں کنگنوں میں اٹکی تھی یہ کس کے لیے ہے اس نے امی سے پوچھا آدل کی دلہن کے لیے ماں نے اسے برپور نظروں سے دیکھا اور ملول سی ہو گئی فائزہ نے خط میں یہی لکھا تھا اور اس نے آدل کو پاکستان ہی اسی مقصد کے لیے بیچا تھا شاہستہ پر لڑکی کے انتخاب کی ذمہ داری ڈالی تھی دبے دبے لفظوں میں سادیہ اور نادیہ کا ذکر بھی کیا تھا لیکن اپنی خواہش کے باوجود آدل کی پسند کو مقدم قرار دیتے ہوئے معاملہ اس کی پسند پر چھوڑ دیا تھا نادیہ نے کنگن وہیں رکھ دئیے خط بھی پڑھ لو سادیہ نے کہا لیکن اس نے خط نہیں پڑھا اپنے حصے کی چیزیں اٹھا کر کمرے سے نکل گئی سادیہ مسکراتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگیں امی کلماری کھول کر اس میں سلکے سے ہر چیز رکھیں شاہستہ پلنگ پر تکیہ کے سہارے نیم دراز ہو گئی رات دیر تک جاگنے سے اس کا سر باری ہو رہا تھا کچھ ان نئی سوچوں نے باہر ڈالا تھا کاش وہ نادیہ کا رشتہ آدل سے استوار کر سکتی نادیہ ایک مستقل سردرد ایک پریشان کن مسئلہ ایک تکلیف دے احساس اس لڑکے کے ہاتھوں نے کتنے ذہنی صدمے اٹھائے تھے کتنی دماغی کوفتیں صحیح تھیں مزاج میں ٹھہراؤ تو تھا نہیں پل میں کچھ پل میں کچھ خود سر اکھڑ آدل جیسے مول ہیرے کے لیے یہی لڑکی کہاں موضوع تھی شاہستہ بھی نادیہ کی طرح اپنی ذات کے خون میں بند اپنے حساس کی آنکھ سے نادیہ کا تجزیہ کیا کرتی تھی انسان اپنی کتاہیوں کا نتیجہ کبھی خود قبول نہیں کرتا اپنے غلط کاریوں کو دوسرے ان کے سر دھوکر نتائج سے پہلو بچاتا ہے شاہستہ بھی انسان تھی نادیہ بھی انسان نادانستہ اور لا شعوری طور پر دونوں کے خیالات کا بہاو ایک ہی ستھا یہ دوسری بات ہے کہ بہاو کی سمتیں متضاد تھی کیا سوچ رہی امی سادیہ نے محبت سے ماں کے گھلے میں بازو ڈال کر کہا شاہستہ دکھی سی ہو گئی دونوں بیٹیاں تھی لیکن سادیہ کتنی پرخلوص محبت کرنے والی اور ذرا سی تکلیف سے دکھ جانے والی کاش نادیہ بھی ایسی ہوتی اور جس طرح انہ نے سادیہ کی اپنے بتیجے سے خوب رو نوجوان اور لائق بتیجے اسر سے بات پکی کر کے اتمنان کا سانس لیا تھا آدل سے نادیہ کا ناتہ بھی جوڑ کر دنیا جہاں کے غموں سے آزاد ہو جاتی لیکن نادیہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے سر تکیے پر ٹکا دیا خوابگاہ میں خوابوں کا سا حسن تھا بھاری بھاری پردے ہلکورے لے رہے تھے کانچ کے خوبصورت جھاڑوں میں لگی بھرکی روشنیاں جگ مگاہٹیں بکھی رہی تھی کمرے کی ہر چیز سیاہی مائے سرخ تھی بھرکی روشنیاں میں بھی سرخیوں کا خمار علود گوبار گلا تھا سامنے والی دیوار پر کسی پرانسیسی مصور کا نجاب شہکار چوڑے اور بھاری فریمیں عویزہ تھا مغربی کونے میں پڑا کانسی کی ناچتی عورت کا مجسمہ یوں لگ رہا تھا جیسے رکس میں چکر کھاتے ہوئے پاؤں وقت کی قید میں تھم گئے ہوں پر پٹی کی طرف سرک کر آدھی لیٹا تھا فوم کا تکیہ اس کی چھاتی تلے دبا تھا دا لیٹا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کونیوں کے بال ذرا سا دار اٹھائے وہ میز پر رکھے آلبموں کو بھی مائنی سی نظروں سے دیکھ رہا تھا نیروبی سے لائے ہوئے فیملی آلبم ابھی ابھی سب دیکھ کر اٹھے تھے آدھی لاج پورا دن شہر میں گھومتا پھیٹتا رہا تھا امو کی صحبت دلچسپ تھی اس نے آج پاکستانی زندگی کا قریب سے مشاہدہ کیا تھا غربت و امارت کا تضاد اس کے لئے نیا نہ تھا معاشرتی نظام کی یہ قدر مشترک یہاں بھی تھی اور افریقہ میں بھی اس کا مشاہدہ اس نے امریکہ جیسے امیر ملک میں بھی کیا تھا امو نے اسے تاریخی امارات بھی دکھائی تھی پاکستان کے اس تاریخی ورسے کو دیکھ کر وہ انتہائی محفوظ ہوا تھا تہذیب کے تقائی ہاتھوں نے بے شک نئے نئے بوت راشے ہیں لیکن تاریخ کا اپنا ہی حسن ہے جذبات میں گم ہو کر اس نے عقیدت سے ان کھنڑوں میں عظمتوں کے نشان ڈونڈے تھے رات کا کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا دن بھر کی تھکن اتارنے کو آج جلد سو جانا چاہتا تھا پانچ دنوں سے متواتے رات کے تک جاگتا رہا تھا آج جاگنے کا بلکل موک نہیں تھا لیکن سب اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئے تھے شاہستہ سادیا فخری اور نادیا دو گھنٹے یہیں بیٹھے رہے تھے وہ ان کی فرمائش پر فیملی آلبم دکھاتا رہا تھا ہر تصویر کے ساتھ وضاحت کرنا پڑی تھی آدل ان کے محبت بھرے رویے سے اپنی تھکان بھول گیا تھا دو گھنٹے ان سب سے باتیں کرنے کے باب جو تازہ دم تھا سب اٹھ کر جا چکے تھے جانے سے پہلے سادین اس کے بستر پر پڑا گول مول کیا کمبل تیہ کر کے رکھ دیا تھا پرسی کے پشت پر پڑے کپڑے ہنگروں میں ڈال کر علماری میں لٹکا دیئے تھے کمرے کی ہر بے ترطیب شے کو پھر سے کرینے سے رکھ دیا تھا اسلم اپنے ابائی گاؤں رشتہ داروں سے ملنے چلا گیا تھا ورنہ یہ سب کام وہی کر دیا کرتا تھا نادیا سادیا سے پہلے ہی کمرے سے جا چکی تھی اب آدل اندہ لیٹا آلبموں پر نظریں جمعے انہی دونوں کے متعلق سوچا تھا سادیا کھلی ہوئی کتاب تھی نکھرا ہوا دین اور توجہ ایک دم کھینچ لینے والی آبشار ان پانچ دنوں میں اس کے متعلق پوری طرح جان چکا تھا سیدھی سادی سی لڑکی جو چاپ روسی کی حد تک ہمدرد اور خوش آمد کی حد تک پرخلوص تھی لیکن نادیا کیا تھی اس میں آبشار کسی تیزی اور شو شرابے کی کیفیت نہ تھی کہ ایک دم توجہ کھینچ لے وہ تو دھرتی کی آغوش میں کسرمندی سے کروٹیں بدلتے ہوئے بہنے والی نادی تھی آبشار کی طرح جس کا سفر ایک دم ختم نہیں ہو جاتا دریا میں مل کر ختم ہو جانے سے پہلے جسے کئی نشیبوں کئی ڈکے چھپے راستوں اور کئی موڑوں سے گزرنا پڑتا ہے تنہا اکیلی اپنے راستوں پر خاموشی اور دیرت سے پہنے والی نادی آدل نے کروٹ بدلی آب وہ سینے پر تکیہ رکھے چھپڑا تھا ملکش چھت کو چند لمحے وہ بے خیالی میں دیکھتا رہا کچھ عجب سی بے قراری کچھ بے نام سے اُلچن کچھ محوم سے وسوسے ذہن کو گہ رہے تھے نادیہ وہ نادیہ کے متعلق سوچ رہا تھا کتنی اکیلی محول سے بیگانہ اور الگ تلگ وجود رکھنے والی لڑکی تھی وہ غیر محسوس طریقے سے اس نے یہ سب محسوس کیا تھا آدل تکیہ پہنک کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا بالوں کو انگلیوں سے سلجاتے ہو چند لمحے کمرے کے وسط میں کھڑا رہا پھر وہ اس فرانسیسی شاہکار کے سامنے جا کھڑا ہوا جس میں فنکار نے اپنے فن کی بلندیوں کو چھوا تھا اڑائی فٹ چوڑے اور چار فٹ لمبے فریم میں اس نادروں نایاب تصویر میں زندگی اور موت کو اندھیر اور اجالے کی مدد سے برسرے پیکر دکھایا تھا زندگی موت سے مغلوب تھی لیکن پھر بھی سارے محول پر چھائی تھی آدل اس پیمٹنگ کو دوری نظروں سے دیکھتا اپنی جگہ سے ہٹ گیا اب اس کی نظر سٹینڈ پر رکھے اس پتر کے قدیمی گلدان پر تھی جس میں کسی سنا کے چابک دست ہاتھوں کی مہارت پتھر آ چکی تھی وہ بے دیلی سے اس کو دیکھتے ہوئے دروازے کی طرح بڑھ گیا طبیعت بہننے کی بجائے اور علچتی جاری تھی وہ برامدے میں آ کر ٹہلنے لگا ہوا ہنک تھی اور مغرب کی سندھ سے کالے کالے بادل اٹھ رہے تھے سینہ چرخہ بھی صاف اور شفاف تھا دولے وی ستاروں کی چمک رو پہلی تھی اور سیب کی کاش کی طرح کا چاند انچے سروع کے درختوں کی آخری کمپلوں میں اٹکا ہوا تھا عشق پیچا اور برگن ویلیا کی بلیں ستونوں سے سہم کا لکٹی ہوئی تھی سب سا انگ را تھا کیاریوں میں پھول مدھوش تھے رات کی رانی کی مہک کرنے کی خوشبو میں تحلیل ہو گئی تھی آدھیں اپنی تمام تتوجہ اونتے مہکتے اندیروں کی جانی مبزول کر دی لیکن ذہن میں تسلسل سے بہتے افکار کو روک لینا اس کے بس میں نہ رہا تھا وہ تسلسل سے تواتر سے نادیا کے متعلق سوچ رہا تھا نادیا جس کی شخصیت منفری تھی جس سادیا کی طرح کھولی کتاب نہ تھی ایک سربستہ راز تھی جو آپ شاعر نہ تھی ندی تھی بستر پر لیٹتے ہو اس نے ایک تکیہ اٹھا کر کونے والی میز پر پھینکا دوسرا سر تلے جماگر مسہری کے آبنوسی تکیہ سے ٹیک لگا کر نیند راز ہو گیا نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی اس نے نیا سگرٹ سلگایا اور لمبے لمبے کش لیتے ہوئے دھوئے کے مرغولے بنانے لگا دھوئے کے پیچھو خام میں اس سے نادیا کا حیلہ نظر آ رہا تھا جنجلا کر اس نے سگرٹ ایشٹریہ میں بچا دیا ہاتھ بڑھا کر روشنیاں گل کر دی اور بیزاری سے چادر کھینچ کر سینے تک کر لی اور کرور بدل کر آنکھیں بند کر لی لیکن کتنی ہی بے جانگڑیاں بیٹ گئیں سوئی آنکھوں میں اس کا جاگتا ذہن بڑی مصددی سے کام کر رہا تھا وہ سادیا اور نادیا ہی کے متعلق سوچ رہا تھا آپشار اور ندی کا موازنہ کر رہا تھا کلی کتاب اور سربستہ راز اس کی گتھی کو سلچا رہا تھا سادی ان پانچ دنوں میں اس کے قریب آگئی تھی اتنی کہ یوں لگتا جیسے مدتوں کا ساتھ ہو دونے ایک ہی جگہ پھلے بڑے ہوں بے تکلفی اور اپنا پن اپنے پورے خلوص کے ساتھ اس کی حرکا سے آیا تھا سب کچھ اتنا واضح اور ایسا آسان تھا کہ کسی تشریح کی ضرورت ہی نہ تھی بزاہ نادیا بھی سادہ سے آسان سی تھی لیکن بعض اوقات سادگی بھی اتنی پچیتا ہو جاتی ہے آسان بھی ایسی مشکل بن جاتی کہ سمجھنا ممکن ہی نہیں ہوتا اکثر نادیا بھی عام لوگوں کی طرح اس کے پاس بیٹھتی رہی تھی باتی بھی کرتی تھی اپنی پڑھائے کے متعلق بھی اسے تفصیل سے بتایا تھا روز مرہ کے معمول کا بھی لاپروائی سے ذکر کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کا وجود علاق تھلاک لگتا تھا انجمن میں بھی اکیلی دکھائی دیتی تھی اپنا اپنا مزاج اپنی اپنی طبیعت ہی ہوتی ہے نا آدھل نے جنجھلا کر کروڑ بدلی اب وہ بستر پر چک پڑا تھا دونوں بازو تکیے پر ایک دوسرے میں الجا کر سر ان میں رکھے تھا کمرے میں تاریکی تھی وہ یوں ان اندھیروں کو نگاہوں سے چی رہا تھا جیسے روشنی کی کیرن ڈونڈنا چاہتا ہو وہ آخر چاہتا کیا ہے اس نے تھک کر اپنے آپ سے سوال کیا سوال واضح تھا وہ جواب دینے سے گریزہ ہوا اس نے سائی ٹیبل پر رکھا اور سگرٹ کیس اٹھایا لیٹے لیٹے نیا سگرٹ نکالا اور لائٹر سے سلگا لیا اب وہ پلنگ کی پٹی پر سار رکھے اندھا لیٹا تھا وہ سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا ضروری تو نہیں سادیا کی طرح نادیا بھی ہر وقت اس کی چاپ لوسی کرتی بھی رہے ہما وقت اسی کی خوشنودی کے لیے سرگردہ رہے شاید وہ یہی چاہتا تھا سگرر سلگائے لیکن قرار پھر بھی نہ آیا باہر ہوایں ایک دم تیز ہو گئی تھی اور پھر ہوایں اتنی شدت اختیار کر گئی کہ کھڑکیوں کے کھلے پردے زور زور سے پھرپڑانے لگے کہ ان کے پھٹنے کا خدشہ ہونے لگا جنجلا کر عادل نے چادر پرے ہٹائی بستر سے اٹھا تیز و تند ہوایں بھی ایک مسئبت ہوتی ہیں سوچتے ہوئے وہ کھڑکیاں بند کرنے کو بڑھا لیکن کھڑکی بند کرنے سے پہلے ہی سامنے نادیا کے کمری کی بطیاں روشن ہو گئیں وہ کھڑکی کے پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑیں نادیا کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا نادیا نے این سامنے والی کھڑکی کے پٹ کھول دی اور پھر اسے دروازہ بھی کھول دیا کھڑکی کے این سامنے ہی نادیا کا پلنگ تھا کمرے میں دودیا سی روشنی پھیلی تھی گلابی ریشمی جالروں والا پلنگ آدل کو صاف نظر آ رہا تھا اب نادیا دوسری سمتوائی چھوڑی کھڑکی کے پٹ کھول رہی تھی آدل کو اس کی پشت نظر آ رہی تھی اس نے ہلکے پیازی رنگ کا نفیسہ شبخابی کا لباس پہن رکھا تھا ہوا کے زوردہ ریلوں سے اس کا ہلکہ پھلکہ لباس پھرپڑا رہا تھا اس کی خوبصورت بال کھل کر کندوں پر بکھرے تھے خوبصورت بات جن کا رنگ سیاہ تھا نہ بورا ان دونوں کے بہن بہن ہی کوئی رنگ دی رنگ کی دنیا میں شاید اس رنگ کا کوئی نام ہی نہ تھا نادیا پردے ایک طرف سرکا رہی تھی تند ہوایں پردے اڑا رہی تھی بڑی مشکل سے انہوں کابو میں کرتے ہوئے ایک طرف کر رہی تھی آدل دھم سادے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا ہوایں تیز تھی یخ بستہ سید بھی تھی اس لئے تو وہ کھڑکیاں بند کرنے اٹھا تھا لیکن نادیا کھڑکیاں کھو رہی تھی یہ تضاد آدل کچھ بے چین سا ہو گیا کتنی دیر نادیا اسی کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھتی رہی چانے کیا دیکھ رہی تھی باہر تو گھٹا ٹوپ اندیروں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں کبھی کبھی بچھلی کی چمک لہر اجاتی تھی اس لمحاتی چمک میں کیا نظر آ سکتا تھا آدل سوچوں میں دوبا ادھر ہی دیکھتا رہا نادیا واپس پڑھ دی اتنی دور سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات تو نہ دیکھ سکتا تھا لیکن اس نے محسوس ضرور کیا کہ نادیا بے حد اداس تھی وہ کتنی ہی دیر پلنگ کے قریب کھڑی رہی اس کے بال ہوا سے اوڑ رہے تھی اس کا لباس پڑھ پڑھا رہا تھا لیکن وہ تو جیسے موسم کی ستندی سے یک سر بے نیاز تھی پھر وہ پلنگ پر بیٹھ گئی پاؤں لڑکائے ہاتھوں کو الچائے بیٹھی رہی جامد سوچ کے کن مرحلوں میں تھی جو اسے گردو پیش کا ہوشی نہ تھا وہ اتنی اداس اتنی تنہا اتنی اکیلی کیوں ہے آدل نے جذبہ ترہم سے بے قرار ہو کر سوچا اس کی بے چینیاں کچھ اور بڑھ گئیں کیا وہ گھٹن محسوس کر رہی ہے وہ ہون کارٹے ہوئے سوچ رہا تھا نادی اب کمرے میں بے قراری سے ٹھہر رہی تھی اس کے بالوں کے خوبصورت گچھے بڑے ہوش روبہ انداز میں کندوں پر بکھر گئے تھے آدل کا دل چاہا دل چاہا جانے کیا دل چاہا وہ مستربانہ کھڑکی کے پاٹکو تھامیں بے چین ہو ہو گیا نادیا پلنگ پر بیٹھ گئی تھی دونوں ہاتھوں پر چہرہ جھکائے وہ اب بھی کسی جلتی ہوئی سوچ سے دو چاہا تھی آدل کسی پتھرائے ہوئے بھت کی طرح اپنی جگہ جمع کھڑا تھا اور جب کتنی ہی دیر بعد نادیا کے کمرے کی روشنیاں اندھیروں میں ڈوبی تو وہ بھی کھڑکی بند کیے بغیر اپنے بستر پر آ گیا وہ کروٹ بدلتے ہوئے نادیا ایک کے متعلق کئی زاویوں سے سوچ رہا تھا ان سوچوں کا سب سے زیادہ تقلید پہلو یہ تھا کہ نادیا نے اس قیامت پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا باہر بارش کے موٹے موٹے کترے گرنے لگے تھے گن گھرچ اور بجلی کی چمک اور بڑھ گئی تھی ہوائیں ہنہار سے ہو گئی تھی اور پھر کترے تواتر سے پڑھتے پڑھتے مصلہ دار بارش ہونے لگی اور اسی کے ترنم کے شور میں جانے کب آدل کی آنکھ لگ گئی آدل کی شکل بہت کچھ ابو سے ملتی تھی آنکھیں تو بالکل ابو جیسی تھی ابو جو اس کی بچپن کی تمنہ تھے اس کے سارے پیار کا مرکز اس کی ساری چاہتوں کا نکتہ وہ ان کے مننے کے بعد بھی ان کے تصور سے والہانہ پیار کرتی تھی کوئی اس پیار کا اسے کبھی سلح نہ ملا تھا لیکن پیار سلح اور بدلے سے بے نیاز ہی ہوتا ہے چاہے کسی وجود سے ہو شخصیت سے یا بے جانچی سے یہ تو من کے اندر آپوں آپ ہوتنے والی روشنی ہے لو دینے والی روشنی اس پر کسی کا اختیار تو نہیں ہوتا اب وہ ابو کی بجائے آدل کے متعلق سوچ رہی تھی کتنا خوب رو تھا وہ زندگی نے اپنی شادابیوں کا برپور حصہ اسے دیا تھا وہ کتنی بے تکلفی سے ہستا تھا کیسا لا پروازہ تھا اسے تو شاید احساس ہی نہیں تھا کہ وہ وجاہت اور مردانگی کا مرکہ ہے خوشیاں اسے جلو میں لے پلتی ہیں حسن لیاقت دولت ہر چیز سے قدرت نے اسے فیاضی سے نوازا تھا وہ سوچ کے چکروں میں تیزی سے گھومتی رہی اور جب اس نے سر اٹھایا تو اسے محسوس ہوا وہ ایک ہی مرکز ایک ہی نکتے سے سوچ رہی تھی اور وہ مرکز اور نکتہ آدل کی ذات تھی گبرا کر اس نے سر کو جڑکا دیا بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنی لگی آدل اس کے حواسوں پر بری طرح چھا چکا تھا اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولا جا سکتا تھا اس وجود کو تو وہ صدیوں سے یہ ٹوٹ کا چاہتی چلی آئی تھی پہلے ابو کے روپ میں آدل بن گیا تھا گبراہر سے اس کا دم گھٹنی لگا حالق میں کسیلی سی تلخی گلنے لگی اس نے ایک کھڑکی پر پردہ کھینچ دیا کھلی ہوا میں گبراہر دور کرنے کے وہ کھڑکی میں آئی سامنے والے چمن میں ایک چھتنار درخت لے کرسیاں بیچھی تھیں سادیا اور آدل آمنے سامنے بیٹھے کیرم کھیل رہے تھے امی قریب ہی بیٹھے اخوار دیکھ رہی تھی اور فخری ریکٹ اور شٹل کاک لیا کیلہ ہی چمن میں کھیلتا بھی رہا تھا سادیا اس کا سان تیزی سے چلنے لگا کومل نتنے پھڑکنے لگے کیا ماضی کا تکون پھر سے سامنے آ گیا تھا ابو سادیا اور وہ اب آدل سادیا اور وہ شکست کے حساس سے وہ بپھر گئی کھڑکی کھٹاک سے بند کر کے اس نے پردہ کھینچ دیا اس کے حالت نہ گفتا بات ہی ہونٹ کارٹے ہوئے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچ گئی اس کی آنکھوں میں وحشت جاگ اٹھی میں تاریخ دورائی نہیں جانے دوں گی میں تقدیر کے قدموں میں زنجیر بن کر لپڑ جاؤں گی اس نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا لیکن چند لمحوں بعد اس پر پس مردگی چھاگی اس کی مٹھیاں کھل گئیں اس کا وجود بے جان سا ہو گیا باہر کھیل شاید اختتام کو جا پہنچا تھا مسرور سا شور اٹھا تھا سادیا نے شاید بازی جیت گی تھی وہ تاریاں پیٹ پیٹ کر ہنس رہی تھی آدل کی زندگی سے برپور ہنسی اس شور میں خوب کھنک رہی تھی وہ بربری مٹی بن گئی تھی گرنے سے پیشتر اس نے کرسی کا حد پکڑ لیا اور پھر بمشکل اپنے آپ کو گسیڑ کر کرسی پر لار ڈالا نہ دو فقری کی آواز پر وہ چونگی اسی کرسی پر بیٹھے کافی دیر ہو گی تھی دوپہ کھٹکی کی راہ کالین تک آ پہنچی تھی اس نے گبرا کر فقری کو دیکھا جو حسب معمول حشاش پشاش چھلانگے لگاتا اس کے کمرے میں گھس آیا تھا وہ ششدر سی رہ گی فقری کے پیچھے پیچھے آدل بھی اندر آ گیا تھا آج پہلی بار وہ اس کے کمرے میں آیا تھا وہ اٹھ کھڑی ہوئی نہ دو فقری پھر بولا لیکن وہ آنکھیں پہلائے حیرت زدہ سی ایک ٹوک آدل کو تکے چاری تھی آدل دیوتاؤں کا دیوتا مان اس کا جی چاہا دیوداسیوں کی طرح پاؤں میں گھنگرو بان کر اپنے جسم کی تمام تر صحت مند رانائیوں کے ساتھ ناچنے لگے اور ناچتے ناچتے بے دم ہو کر دیوتا کے قدموں میں جھک جائے اس دیوتا کے قدموں میں اپنے رکس کے دائروں میں بیڑیاں ڈال دے لیکن دیوتا پتھر کے دیوتا تھنڈے یخ بستہ لمحوں کے عصیر دبرا کر اس نے سر اٹھایا آدل اس کے کمرے کی چیزوں کا سرسری جائزہ لے رہا تھا آدل پتھر کا دیوتا نہیں اس نے سر جٹے کر سوچا نور اور روحانی طاقت کا سرچشمہ ہے وہ زندگی ہے روان دوان لمحوں کا اسیر نہیں نا دو آج شام ہم پکچر جا رہے ہیں فخری نے میسر سالے اٹھاتے ہوئے کہا چلو گی نا نادیاں دیکھا آدل برپور نظروں سے دیوار پر لگی چینی سینری کو دیکھ رہا تھا نہیں فخری کے جواب اس نے کہا کیوں فخری کی بجائے آدل اس کی طرف روح کرتے ہوئے بولا وہ بکھلا گئی کھلی کھلی زندہ تا بندہ آنکھیں پورے انہم آگ سے اسے دیکھ رہی تھی کیوں نہیں جاؤ گی نادو فخری بولا مجھے کالج کا کام کرنا ہے وہ سرچکاتے ہوئے بولی کام رات بھی ہو سکتا ہے آدل نے اس پر ایک بھر پور نگاہ ڈالی وہ کچھ جواب نہ دے سکی نادو بڑا لطف آئے گا اللہ قسم بجیا کو سزا دینی ہے ہم سب گھر والے چاہ رہے ہیں اور وہ اکیلی گھر پہ رہیں گی آدل ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا بچیاں کھیل میں بڑی بے ایمانی کرتی ہیں آدل بائی سے بازی بے ایمانی سے جیتنے کی کوشش کر رہی تھی پکڑی گئی اب انہیں سزا یہ دی ہے کہ ہم سب پکچر چلیں گے اور انہیں گھر پہ کھیلہ چھوڑ جائیں گے کیا لطف آئے گا آہا آہا فخری بولا آپ ضرور جائیں گی آدل نے فیصلہ کن انداز میں اس کے قریب آتے ہوئے کہا اس نے گبرا کر آدل کی طرف دیکھا کوئی بہانہ نہیں چلے گا آدل نے قدر جھکتے ہوئے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکا ضرور چھانا ہوگا نادیا مبہور سے اس کی آنکھوں کے فصوم میں الچ گی کتنی محبت کتنے پیار سے وہ آنکھیں لتجاہ کر رہی تھیں نادیا کو ابو کی آنکھیں یاد آ دیں فتح کا حساس سادیا کو شکست دینے کی خوشی ان جذبوں سے مغلوب ہوگی اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے آنکھوں میں چمک لہرانے لگی جائیں گی نا آدل نے بک شلف سے ایک کتاب اٹھاتے ہوئے اس سے دیکھا ضرور وہ بشاش لہچے میں بولی وقت کی پیشانی سے دمکتے لمحے کو نوچ لینے کی خوشی سے وہ سرشار تھی آدل نے پھر برپور نظروں سے اسے دیکھا کتنی مسرور تھی وہ اتنی جانداش گفتگی آج پہلی بار اس نے نادیا کے چہرے پر دیکھی تھی ہرہ فخری اس کے فیصلے سے ہوا میں مکہ لہرائے ہوئے چلایا بچیا ہار گئی کہتی تھی نادو کبھی نہیں جائے گی اچھا نادیا نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا ہاں نادو لیکن ماں بدولت کے سرار کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے وہ سینہ تانے بولا ہاں فخری لطف تو اس وقت آئے گا جب ہم گاڑی اڑاتے نکل جائیں گے وہ بیچاری سادیا مو بسورے دیکھتی رہے چاہے گی آدی نے اس کے کندے پر ہاتھ مارا بلکل بلکل ایک دم بوگس کھیلتی ہیں انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے وہ خوش ہو کر بولا شام چائے بھی باہر ہی رہے گی آدی نے نادیا کو شفیق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا واللہ لطف آ جائے گا آئیے یہ بھی سادیا باجی کو بتائیں اس نے آدی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے ہوئے کمرے سے باہل لے گیا نادیا وہیں کھڑی رہ گی وہ تو اس انگڑائیاں لیتی محک کو محسوس کر رہی تھی جو آدل کے کمرے میں آ جانے سے رچ بس گئی تھی خوشیاں بعض اوقات انسان پر بین بادل برسنی لگتی ہیں اس وقت انسان کو اپنی شخصیت کی کسی نکتے سے روشنیاں پھوٹی محسوس ہوتی ہیں خوشبو کی لہریں پھیلتی محسوس ہوتی ہیں نادیا جو محک محسوس کر رہی تھی اس کی شخصیت ہی کہ کسی کونے سے اٹھ رہی تھی سادیا کو سزا دینے کا عمل تجرباتی تھا اببو کی طرح بلکل اببو کی طرح لیکن نادیا خوشی کی یہ کرنے سمیٹ لینے کو مچل اٹھی تھی سادیا کو شکست دینے اور اپنی صحت مندی کا روح پرور خیال ہزار خوشیوں کی ایک خوشی تھا یوں بھی تو وہ پانیوں پر بہنے وری کشتی تھی جدہ راستہ بن گیا چلتی جہاں سے گزر گئی راستے یوں کھو گئے جیسے بنے ہی نہ تھے نشان راہ باقی کہاں رہتا ہے پانی کے راستوں پر عارضی سہارے دیر پانا سہی وقتی طور پر گمراہ کن خوشیوں کے زامن ضرور ہوتے ہیں نادیا بھی اس عارضی سہارے سے یوں بہل گی تھی جیسے چندہ کو ہمک ہمک کر پکڑنے والے بچے کے ہاتھ میں نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی کوئی شے پکڑا دینے سے وہ بہل چاہتا ہے آج اس نے اپنا خوبصورت رین لباس نکالا اسی کی ہم رنگ کانچ کی نازک نازک چوڑیاں کلائی میں بھر لیں ننے ننے دھڑکندار چمک والے عویزے کانوں میں سجائے بالوں کو کندوں پر یوں پھیلایا کہ نظروں کے علچنے کا مقام بن گیا اپنی سجدت سے وہ آپ ہی مروب ہو گئی کتنی ہی دیر آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے آپ میں کھوئی رہی آج سادیا پر فوقیت لے جانے کا ہر ہیلہ اس نے آسمائیا تھا وہ ہارن کے آواز پر کمرے سے باہر نکلی ہلکی ہلکی غیر ملکی پرفیوم ہلکورے لیتی ہوا کے روش پر بکھنے لگی وہ بڑی لاپ رواہی سے پورچ کی طرف آئے فخری ویل پر جکا گاڑی میں بیٹھا ان ساکھ کا انتظار کر رہا تھا آدل نہیں آئے ابھی اس نے فخری سے پوچھا واہ واہ نادو اللہ قسم اتنی اچھی لگ رہی اتنی اچھی فخری پیار سے اسے دیکھتے ہوئے مسکر آیا وہ اٹھلاتی ہوئی سامنے والے دروازے میں داخل ہو گئی ادھر سے سادیا کے کمرے میں گئی آدل وہیں بیٹھا تھا سادیا کو چڑھا رہا تھا وہ غصے میں اس سے علچ رہی تھی نادیا اندر داخل ہوئی تو دونوں نے بیعاق وقت اس کی طرف دیکھا سادیا کے چہرے پر مسرد کے سائے لہرائے اور آدل اس کے انداز سے مبہوز سا ہو کر رہ گیا تم نہیں جا رہی نادیا نے نگاہ تفاخر اس پر ڈالی انہیں لے جانتا ہی کون ہے آدل نے سادیا کے بجائے چواب دیا جی ہاں سادیا کو رہی میں جانا چاہوں تو مجھے روک بھی کون سکتا ہے وہ جانا کوئی جانا تھوڑا ہی ہوگا محترمہ چلی بھی جائیں گی تو شکست خوردگی کا احساس تو مٹنے سے رہا کیوں نادیا آدل برپور نظروں سے نادیا کو دیکھا نادیا کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ایک کا ایک کی پھیلنے لگی ہے اس طرح پھیلنے لگی ہے کہ کائنار سمٹ کر اس میں سمائے چاہ رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں خدا حافظ آدل مڑا سزا کے طور پر گھر میں اکیلی رہی ہے ہم سادیا نے غصے سے پاؤں پڑھا اور نادیا کھل کھلا کر ہنس پڑی آدل نے ایسی مترنم پھوار نادیا کے وجود سے پہلی بار پھوٹے دیکھی پاگلوں کی طرح اس نے نادیا کے اس حسی کو جامت کر لینے کا سوچا باہر فقری ہارن پر ہارن بھی یہ چاہ رہا تھا آئیے آدل نادیا نے ایک اترائیو نگاہ سادیا پر ڈالی جو اسے دیکھ کر رونے کے بجائے مسکرار رہی تھی لیکن نادیا کی آنکھوں میں تو آج سے برسو پہلے والی سادیا کا وجود دھرگ رہا تھا روتی بسورتی اور چیختی سادیا نادیا نے قدم اٹھایا آدل اس کے ساتھ ساتھ یوں چلنے لگا جیسے کوئی معمول آمر کے ساتھ سادیا نے دونوں کو یوں شانہ بشانہ جاتے دیکھ دونوں کی قربت کے لیے دعا کی شاہستہ برابر والے کمرے میں تھی نادیا انہیں دیکھنے اندر آگی آپ نہیں جا رہی امی اس نے پیار سے پوچھا تم لوگ جاؤ میں کیا جاؤں گی پکچر شاہستہ نادوں کو خوش و خرم دے کر مسکرائے نہیں امی آپ بھی چلئے وہ اٹھلائی ضرور چاہیں گی آدل اس کی پشت پر کھڑے کھڑے بولا خالہ جان آپ نہ گئیں تو سادیا کی سزا دوری رہ چاہے گی وہ روٹ چاہے گی بیٹے شاہستہ نے مسکراتے ہوئے کہا روٹ جائے کیا پرواہ ہے آدل نے شوخی سے کہا نادیا کے آنکھوں میں جیسے ستارے جل ملانے لگے خوشی کی بے قرار لہریں اس کے وجود میں سرکنے لگیں آئیے نا امی اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا چلو تمہاری خوشی کی ہاتھیں چلتی ہوں شاہستہ نے اپنا بیک اٹھاتے ہوئے کہا اور نادیا کو یوں لگا جیسے وہ ایک دم بڑی اہم بڑی نادر اور بڑی انچی ہو گئی ہے تینوں باہی رائے فخری نے دیر کرنے پر خوب شور مچایا بس 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 آدل نے اس کا کندہ تھپ تھپ آیا اور پھر مسکراتے ہوئے گھاڑی کے گھٹ گھوم کر اگلی نشیس شاہستہ کو پیش کر دی ان کے بیٹھ چانے کے بعد اس نے پیچھلے درازے کھول دیئے نادیا کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی پیچھے بیٹھ گیا فخری اپنی ہنکے جا رہا تھا سادیا کو سزا دینے پر بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا شاہستہ مسکرارہی تھی آدل نے برامدے پر نگاہ ڈالی سادیا نہیں آئی تھی چلو بھئی اس نے فخری سے کہا اور فخری نے خوشی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے گاڑی چلا دی آدل نے بھی جوش مسررت میں ہرہا کہتے ہوئے مکہ فضاء میں لہر آیا سمر کر ایک طرف کو بیٹھی نادیا کے مسکراہتے مچل مچل گئیں پکچر اچھی تھی یا بری نادیا کو اس کا ہوش ہی کان تھا وہ تو آدل کے ساتھ دم بخوصی بیٹھی تھی سارا وجود پگل رہا تھا وہ بھی تو کرسی پر بار بار پہلو بدر رہا تھا فلم بور کر رہی تھی یا نچلا بیٹھنا آتا ہی نہ تھا کبھی دائیں ہاتھ بیٹھی شاہستہ کی طرف جھک جاتا اور کبھی فخری سے بات کرنے کو اس کے وجود کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے آگے کو جھک جاتا کئی بار کسی سین کسی جملے پر فخری کے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کو اس نے اپنا پورا بازو اس کے اوپر سے گزارا یہ بازو کبھی اس کے گود میں رکھے ہاتھوں سے چھوا تو کبھی گھردن سے مس ہوا وہ سرطاپہ کانپ کانپ گئی وہ آج کس قدر خوش تھا اس کی بے قرار حرکتیں اس کی خوشی کی غماز تھیں کاش ان خوشیوں میں میرا بھی حصہ ہوتا نادیا نے آنکھیں بند کر کے سوچا وہ تو انہی خطوط پر ان خوشیوں کا اندازہ کر رہی تھی سادیہ کو چڑھانے کے لیے تو آدیل نے یہ سب کچھ کیا تھا عارضی سہارے دیر پا نہ سہی گمراک ان خوشیوں کے زامن تو تھے نادیا نے سر جٹکا اور آنکھیں کھول کر آدیل کو دیکھنے لگی جو حقیقت کی طرح اس کے اتنے قریب تھا چائے انہوں نے شاندار ہوتل میں پی سہر خیز فضاء موسیقے کی دل فریب دھن نادیا آدیل کے قربت آدیل جھون جھون گیا تھا کئی بار اس نے نادیا کی فسوں خیز آنکھوں میں اپنی نگاہوں کی ساری گرمی انڈیلی تھی فقری شائصہ اور آدیل باتے کر رہے تھے کبھی کبھی وہ بھی بولتی تھی لیکن زیادہ عرصہ وہ خموشی رہی تھی اس کے چہرے پر کہہ کشان بکری تھی اس کے آنکھوں میں کوسے کھزا کے رنگوں کا نکھار تھا شائصہ اسے خوش دیکھا نحال ہو رہی تھی واپسی پر بھی آدیل نے شائصہ کو اگلی سیر جلتی سے پیش کر دی اب ڈرائیو آپ کریں گے فقری نے آدیل سے کہا جی نہیں آدیل نے دوٹو کہا ماں بدولت مہمان ہے یہ ڈیوٹی آپ کی ہے فقری اور شائصہ مسکرانے لگے اور نادی علچی علچی نظروں سے اسے دیکھنے لگی ایک طرف کو وہ پہلے سے بھی زیادہ سمٹ گئی سیر کے دوسرے کنارے آدیل بیٹھ گیا فقری نے گاری چلا دی بڑا لطف آیا وہ بولا سادی ناراض ہو جائے گی سب سے شائصہ نے کہا بیسے بجیا سے بڑی زیادتی کیے ہم لوگوں نے فقری بولا ہاں ہم مجھے بھی اساس ہو رہا ہے آدیل متاسف سا بولا مزاق مزاق میں بات بڑھ گئی نادیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اس کے حلق میں جیسے تلخی گل گئی موں بناتے ہوئے وہ باہر دیکھنے لگی آدیل شائصہ فقری اب سابی متاسف تھے نادیہ اس کوف دینے والی گھٹگو سے کتراری تھی اس نے اپنی تمام تر توجہ بزار کی گہمہ گہمی کی طرح مبزول کر دی تھی گاڑی بزاروں سے ہوتی ہوئی شہر کی بیرونی صاحب ستیر کشادہ سڑکوں پر ارتی چلی جاری تھی فقری سیٹی میں کوئی پیاری سی دن بچا رہا تھا شاہستہ خاموش تھی اور عادل بڑے نماغ سے اسے تک رہا تھا سمٹی سمٹائی بینیازی کا ایسا اظہار کرتی نہ دیا اسے ذہنی کوف دھیری تھی وہ بے چینی سے کئی بار پہلو بدل چکا تھا کئی بار اسے مخاطب کرنے کو آگے جھکا تھا لیکن وہ لا تعلق پیٹی تھی اس سے نہ رہا گیا کھٹ سے بور زور سے مارا وہ چونکر اس کے طرف دیکھنے لگی کیا ہوا اس نے سادگی سے پوچھا مجھے یا اس نے انگلی نادیا کی طرف شوکی سے کرتے ہوئی نگاہوں میں پوچھا وہ چانے کیوں کچھ اور سمٹ گی کہیں باہر ہی نہ پہنچ جانا آلی نے نگاہ نیم باہ سے اسے دیکھا اور پھر نادیا کے سہمی چہرے کو دیکھتے ہوئے کوئی افریقی نغمہ گنگنانے لگا وہ گھر پہنچی تو اس کے قدم بہہ کرے تھے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیڈی سادیا کے پاس گئی وہ بابچی خانے میں رات کے کھانے پکانے میں رمضان بابا کا ہاتھ بٹھا رہی تھی آ گئی سادیا نے بڑی محبت سے نادیا کو دیکھا خوب تفریر رہی ہوگی خوب بہت خوب نادیا جوم گئی کونسی پکچر دیکھی چاہے کہاں بھی نادیا اٹھلا اٹھلا کر بتانے لگی اتنا لطفہ اتنا کہ بتا نہیں سکتی اس عادل سے میں سمجھوں گی میرا نامی سادیا ہے عادل بہت دلچسپ انسان ہے واقعی ہاں سادیا وہ بہت اچھے ہیں یہ تم کہہ رہی ہو نادیا نادیا لہراتے ہوئے وہاں سے چال دی بعض اوقات خوشیوں کے سہارے انسان اتنا انچا ہرنے لگتا ہے کہ آسمان اس کے قدموں میں جھک آتا ہے ہوائیں کانوں میں پریوں کی پائل کی جنگار گنگولتی ہیں اور اپنے ہی من کے کسی گوشے سے ملکوتی نغمیں پھوٹ پڑتے ہیں